اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ میں آیت نمبر اکاون سے آیت نمبر نینانوے تک انچاس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبَّهُمْ عَنْ زَيْفِ عِبْرَاهِيمِ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجئے اِزْدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ وہ بولے ڈرئیے مت بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں قَالَا بَشَّرْتُمُونِ عَلَىٰ أَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا چنانچہ اب کس بنا پر بشارت دیتے ہو قَالُوا بَشَّرْنَا قَبِلْحَقِ فَلَادَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ وہ بولے ہم نے تجھے حق یعنی امر واقعی کی بشارت دی ہے چنانچہ تو نا امیدوں میں سے نہ ہو قَالَ وَمَيِّقْنَتُمِ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا غَالُونَ ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں قَالَ فَمَا خَتْوَكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ابراہیم نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتو قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الٰى قَوْمِ مُجْرِمِينَ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے آلِ لُوت کے بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں سوائے اس کی بیوی کے ہم نے مقدر کر دیا بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی فَلَمَّا جَا آلِ لُوتِنِ الْمُرْسَلُونَ پھر جب فرشتے آلِ لُوت کے ہاں پہنچے قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْقَرُونَ تو لُوت نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو قَالُوا بَلْجِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں وَعَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم تیرے پاس حق یعنی یقینی چیز لائے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں فَأَصْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْئٍ مِّنَا لَيْلِ وَاتَّبِعَ عَدْوَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِدْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْزُحَيْسُتُ عَمَرُونَ چنانچہ تو رات کے کسی حصے میں اپنے اہل ویال کو لے کر نکل اور تو ان کے پیچھے چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مر کر نہ دیکھے اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَا أُلَائِ مَقْتُمْ مُسْبِحِينَ اور ہم نے اسے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑھ کار دی جائے گی وَجَا أَهْلُ مَدِينَةِ اَسْتَبْشِرُونَ اور شہر صدوم والے خوشیہ مناتے ہوئے آئے قال اِنَّ هَا أُلَائِ غَيْفِ فَلَا تَفْضَحُونَ لوت نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں لہٰذا تم مجھے رسوہ نہ کرو وَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْضُونَ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے زلیل نہ کرو قالوا اولم ننحکان العالمین وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں تھا قال ها أولئے بناتی انکنتم فاعلین لوت نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اے نبی آپ کے عمر کی قسم بے شک وہ اپنی مستی یعنی گمراہی میں بھٹک رہے تھے فَآخَذَتْهُمْ السَّيْحَتُمْ شْرِقِينَ پھر سورج نکلتے انہیں ایک چنگھار نے آ پکڑا فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا صَافِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلِهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّیلِ پھر ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ کر دیا اور اس پر کنکریل پتھر برسائے بے شک اس میں گہری نظر سے غور فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر موجود ہے اور بے شک اس میں مؤمنوں کے لئے یقینا نشانی ہے اور بے شک ایکہ یعنی بستی والے بھی البتہ ظالم تھے وچنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں تباہ شدہ بستیاں عام شاہراء پر موجود ہیں اور یقینا ہجر والوں یعنی سمود نے رسولوں کی تقذیب کی اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی پھر وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے وکانو ینحتونا من الجبال بیوتاً آمنین اور پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے فآخذت ہم السیحت و مسبحین چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگھار نے آ پکڑا فما اغنا انہم ما کانو یک سبون پھر ان کے کام نہ آیا وہ مال جو وہ کماتے تھے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے حق ہی کے ساتھ تخلیق کیا ہے اور یقیناً قیامت آنے والی ہے تو اے نبی آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جاننے والی سات آیتیں اور قرآن عظیم دیا ہے اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و مطا دیا ہے اس کی طرف آپ اپنی دونوں نگاہیں نہ اٹھائیں اور نہ اس کی حالت پر غم کھائیں اور اپنا شفقت بھرابازو مومنوں کے لئے بچھائے رکھیں وَقُلْ اِنِّ اَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينِ اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں کما انزلنا على المقتصمین ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے قسم کھانے والوں پر نازل کیا تھا الَّذِينَ جَعْرُ الْقُرَانَ عِذِينَ جنہوں نے اپنے قرآن یعنی توریت کو پارا پارا کر دیا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ چنانچہ آپ کی رب کی قسم ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے فَسْدَى بِمَا تُعْمَرُ وَعَارِزْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیں اور مشرکوں سے بے رخی برتیں اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْزِئِينَ بِلَا شُبَهَمْ مزاق اُرْانے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہیں الَّذِينَ يَجَعْلُونَ مَعَاللَّهِ إِلَهًا آخر فَسَوْفَيَعْلَمُونَ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ عَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور یقیراً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ یعنی دل تنگ ہوتا ہے فَسَبِّحْبِ حَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِّنَ السَّاجِدِينَ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سرہ حجر سرہ نمبر پندرہ میں آیت نمبر اکاون سے آیت نمبر نینانوے تک انچاس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے یعنی فرشتے آئے اور بیٹے کی خوشکبری دی پھر اس کے بعد ان فرشتوں کو آگے جانا تھا لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے کیونکہ ان کی قوم کو برباد کرنا ہے پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ کس طریقے سے شعب علیہ السلام کی قوم نے نبیوں کو جھٹایا پھر اس طریقے سے ذکر ہو رہا ہے ہجر کا ہجر والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اسے مراد قوم سمود ہے قوم سمود نے نبیوں کو جھٹلایا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں یاد دلائی لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی لگ بگ آٹھ سے دس نصیحتوں کا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہم نے آپ کو سب مصانی یعنی سورہ فاتحہ دیا ہے اور عظیم قرآن دیا ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں مومنوں کے لیے اپنے شفقت والے بازو کو بچھائے رکھیں یعنی مومنوں پر آپ رحم کریں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ شرک نہ کریں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آپ گھورائیے نہیں جو لوگ آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اکیلے ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ لے گا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ حکم دیجئے لوگوں کو جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو منع کرئے لوگوں کو روکیے گھرائی سے روکیے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آپ اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ موت نہ آ جائے تو یہ کچھ خلاصہ تھا اب وہ مختصر تفسیر ہو جائے آپ غور کریں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے لڑکی کی خوشکبری دی بشارت دی لگ بھگ سورہ حجر سورہ نمبر 15 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 89 تک ایک کم 80 تک 39 آیتوں میں اس طریقے سے ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کا اور لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا آپ اس طریقے سے دیکھیں یہ سورہ حجر سورہ نمبر 11 کے اندر بھی آیت نمبر 79 سے ایک کم 70 سے آیت نمبر 76 تک آٹھ آیتوں میں بھی ایسا ہی تذکرہ آیا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے فرشتوں کا تذکرہ آئے لوت علیہ السلام کا تذکرہ آئے اور ان کی قوم کا تذکرہ آئے یہ واقعات بار بار دہرائے جا رہے ہیں فرشتے جب آئے تو انہوں نے سلام کیا سورہ سورہ نمبر گیارہ کے اندر ہے آیت نمبر انہتر ایک کم ستر کے اندر ہے جب انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دیا اور ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنا ہوا بچھڑا لی آئے مہمان کی مہمان نوازی کی ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے لیکن جب فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا اور ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو وہ گھبرا گئے جب ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں کھانے کی طرف تو آپ کے دل میں گھبرات پیدا ہو گئی تو فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں پھر فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی خوشکبری دی یہاں جو ذکر ہے علم والے لڑکے کہ آپ کو بشارت دے رہے ہیں آپ کو خوشکبری دے رہے ہیں اور سورہ حود کے اندر یہ ذکر ہے سورہ حود سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر اکتر میں ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یاقب علیہ السلام کی ناظرین اکرام ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تو بڑا ہو چکا ہوں یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے تو فرشتوں نے کہا سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر پچپن کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دیئے اور آپ ناؤمیدوں میں سے نہ ہو جائیں پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں میں مایوس نہیں ہوں فرشتوں کی آمد کا سبب کیا تھا فرشتے کیوں آئے تھے اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر ستاون سے آیت نمبر ساٹھ کے درمیان قال فما خطبکم ایوہ المرسلون اے بھیجے ہوئے کہاں جا رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی جس نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے یہ مجرم قوم ہے دنیا کے اندر جو بھی ایسے کام کرے گا وہ لوگ مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کی قوم کو سزا دی ہے بدنصیب عورت تھی لوت علیہ السلام کی بیوی کہ وہ اپنے قوم کے ساتھ ہو گئی لوت علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئی لوت علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے ایک مثال بیان کی ہے نو علیہ السلام کی بیوی کی مثال اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی مثال کہ دونوں ہمارے نیک بندے کے ماتحتی فخانتا ہما تو ان دونوں نے خیانت کی یعنی وہ لوگ توہید والی نہیں ہوئی نو علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے ان کے لئے لوت علیہ السلام بھی ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے وَقِيلَ اَدْخُلَ النَّارَ مَعَدْ دَاخِلِينَ اور کہا جائے گا ان دونوں سے یعنی ان دونوں عورتوں سے لوت علیہ السلام کی بیوی سے اور نوح علیہ السلام کی بیوی سے کہ آگ میں داخل ہونے والے کے ساتھ تو بھی داخل ہو جا تو بدنصیب عورت تھی نوح علیہ السلام کی بیوی بدنصیب لوت علیہ السلام کی بیوی بدنصیب کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہے پھر بھی وہ ایمان والی نہیں ہوئی نبیوں کے ساتھ رہی پھر بھی وہ لوگ ایمان والی نہیں ہوئی تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ لاکھ کوشش کرے نو علیہ السلام لاکھ کوشش کرلے لوت علیہ السلام اپنے گھر کے اندر بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے نو علیہ السلام کا بیٹا بھی مسلمان نہیں تھا انہوں نے بڑی کوشش کی آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 64 کے درمیان فرشتے جب لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو لوت علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا ایسا لگتا ہے تم لوگ اجنبی آدمی ہو پتا ہی نہیں تھا وہ جانتے نہیں تھے وہ بولے بلکہ تیرے پاس جس کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں وہ عذاب لے کر آئے ہیں پھر آگے ذکر ہے کہ فرشتے کیوں آتے ہیں اب غور کر لیے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر ہاتھ میں مَنُنَزُّرُ الْمَلَائِكَةِ اِلَّا بِالْحَقِّ کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں نازل کرتے ہیں کبھی وہ خوشکبری سنانے کے لیے آتے ہیں تو کبھی عذاب لے کر آتے ہیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو آئے تھے خوشکبری سنانے کے لیے آئے اور لوت علیہ السلام کے پاس جو آئے تو ان کی قوم کی ہلاکت کے لیے آئے تو فرشتے خوشکبری سنانے کے لیے بھی آرہے ہیں اور عذاب دینے کے لیے بھی آرہے ہیں پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر سرسر سے آیت نمبر بہتر کے درمیان اہلِ شہر یعنی شہر والے فرشتے کو نوجوان سمجھ کر ان کے پاس آگئے یہ نوجوان کی شکل میں آئے تھے تو آ کر کہا خوش ہو گئے کہ جی خوشیاں منانے لگے کہ ہمیں یہ دے دو تو لوت علیہ السلام نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں تم لوگ مجھے رسوہ نہ کرو پھر اس کے بعد کہا کہا یہ تو ہماری بیٹیاں ہیں یعنی قوم کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں تم نکاح کرنا چاہتے ہیں ان سے نکاح کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ پھر اسی طریقے سے سورہ ہو سورہ نمبر گیارہ میں آیت نمبر اناسی اور اسی میں ہے قالو لقد علمت مالنا فی بناتے کا من حق وئنک لتعلم ما نورید قال اللہ ان لیوکم قوة اواوی الہ رکن شدید ان لوگوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں میں چاہ رہے ہیں تو کہا کاش کے میرے پاس قوت ہوتی یا مجھے کوئی مضبوط سہارا مل گیا ہوتا تو لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی بالاخر کیا ہوا عذاب آیا اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے فرشتوں نے پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر لے جا کے پٹک دیا اور اوپر سے پتھر کی بارش بھی ہوئی اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی قسم کھائی ہے لَعُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یا مَحُونَ آپ کے عمر کی قسم بے شک وہ لوگ نشے میں مدھوش ہیں وہ لوگ اپنی مستی میں مدھوش ہیں وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا اوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی قسم کھائی ہے پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 73 سے 89 کے درمیان کہ لوت علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی برباد ہوئی فَآخَذَتْهُمُ الصَّيْحَتُمُ الشِّرِقِينَ سورج نکلتے ہوئے جس وقت سورج نکل آتا صبح صبح ہی اس قوم کو برباد کر دیا گیا ہلاک کر دیا گیا تو جو لوگ بھی برے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ اچانک پکڑتا ہے کتنے لوگ سوئے ہوئے اپنے گھروں میں کیسے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے لوگوں کو محلت بھی نہیں ملتی لوگ بھاگ سکیں اس لئے لوگوں کو برائیوں سے ڈرنا چاہیے جو لوگ برائی کرتے ہیں اور ان جیسی برائیوں میں مفتلا ہوتے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم کی برائی میں مفتلا ہوتے ہیں تو کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اس لئے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں ان کو قتل کر ڈالو سنو نبی دعوت کتاب الحدود کتاب نمبر سنتیس حدیث نمبر چار ہزار چار سو باسٹھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموہ یعملو عمل قوم لوت فقتر الفائلہ والمفول بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ پاؤ کہ کوئی قوم لوت علیہ السلام کی قوم کی طرح برائی کر رہی ہے تو کرنے والے کو اور جس کے ساتھ کیا جا رہا دونوں کو قتل کر ڈالو آگے ذکر ہے وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلِ مُقِيمِ کہ بے شک وہ سیدھے راستے پر ہے یعنی وہ عام گزرگاہ پر ان لوگوں کا شہر ہے مدینہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں یہ بستی پڑتی ہے اس کا تذکرہ ہوا پھر آگے ہے آیت 78 سے آیت 89 کے درمیان قوم شعب علیہ السلام کی حلاکت کا تذکرہ ہے آئیکہ کے رہنے والے سے مراد شعب علیہ السلام کی قوم ہے یعنی گھنے درخت کے رہنے والے شرک کرتے تھے ناب طول میں کمی کرتے تھے تو اللہ تعالی نے چنگھار کے ذریعے زلزلے کے ذریعے اور اس کے بعد عذاب کے ذریعے اللہ تعالی نے شعب علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا تو جو بھی ناب طول میں کمی کرے گا اللہ تعالی نے ان کو برباد کر سکتا ہے شعب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کیا ہے ان کا علاقہ جو تھا یہ لوگ لوت علیہ السلام کی قوم کی قریب تھے علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہے لوت علیہ السلام کی بستی سے یہ لوگ قریب تھے پھر آگے تذکرہ ہے آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 کے درمیان آیت نمبر 80 میں ہے اور تحقیق کے جھٹلایا حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اسی آیت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ حجر ہے حجر سے مراد قوم سمود ہے اللہ تعالی نے ان کو بہت ہنر دیا تھا پہاڑ کو یہ لوگ تراشتے تھے اور بہترین گھر بنا لیتے تھے تو نبیوں کو جھٹلایا رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان لوگوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو رسولوں کا نام کیوں آیا جمع کا سیغہ کیوں استعمال ہوا تو گویا کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے اسی لئے جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 85 اور 86 کے درمیان کہ اللہ تعالی نے دنیا کو جو پیدا کیا ہے ایک مسلحت کے تحت پیدا کیا ہے کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی ہے سورہ ساتھ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 27 کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پیدا کیا بیکار نہیں بنایا ہے پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 99 کی درمیان ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہے اور لگ بگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دس نصیحتیں کی جا رہی ہے بار بار دہرائی جانے والی ساتھ آیتیں اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے فَسْفَحِ السَّفَالْجَمِيلُ تو آپ اچھے طریقے سے درگزر کریں ایک نصیحت نصیحت نمبر دو لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَا مَا مَتْتَعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ہم نے جن لوگوں کو مال دیا ہے آپ اپنی نگاہیں ان کی طرف نہ لے جائیں نصیحت نمبر تین وَلَا تَحْزَنَ عَلِهِمْ اور آپ ان کی حالت پر غم نہ کریں وَقْفِ جَنَاحَ كَرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اپنے بازو کو مومنوں کے لئے بچھائے رکھیں یہ نصیحت نمبر چار ہے نصیحت نمبر پانچ وَقُلْ اِنِّي أَنَ النَّزِيرُ الْمُبِينَ آپ کہہ دیجئے میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں نصیحت نمبر چھے فَسْدَ بِمَا تُعْمَر آپ کھول کر بیان کر دیں نصیحت نمبر ساتھ وَعَرِزَنِ الْمُشْرِقِينَ اور آپ مشرکوں سے اعراض کریں نصیحت نمبر آٹھ فَسَبَّ بِحَمْدِ رَبِّك آپ اپنے رب کی تصویح بیان کیجئے نصیحت نمبر نو وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے اور آخری نصیحت دسویں نصیحت وَعَبُدْ رَبَّكَ حَدْتَ عَيَاتِ عَقَلْ يَقِينَ اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے تو یہاں یقین سے مراد وہ نہیں ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب یقین ہو جائے تو یہ عبادت چھوڑ دینے کا نہیں یقین سے مراد موت ہے جب تک موت نہ آ جائے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اس بیچ میں ایک آیت آئی ہے جو لوگ آپ کا مزاق قراتے ہیں ہم آپ کے مقابلے میں ان کی لئے کافی ہیں ہم دیکھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا سزا دی ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق قراتے تھے ایک مثال دینا چاہتا ہوں جل نمبر دو صفحہ نمبر 338 ایک واقعہ ہے ابو لہب کے بیٹے لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق قرآیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبک اے اللہ تو اپنا کتہ اس کے اوپر مسلط کر دے ابو لہب کو معلوم تھا کہ محمد نے بددعا کر دی اور یہ بددعا لکے رہے گی وہ اپنے بیٹے کو باہر نہیں بھیجتا تھا ایک مرتبہ تجارت کے لئے بھیجا تو اس کے ساتھیوں سے کہا اس کو کونے میں سلانا اور اس کے اوپر کپڑا ڈھاپ دینا اور کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا رات کے وقت ایک بھیڑیا آیا کسی کو نہیں پکڑا بلکہ ابو لہب کے بیٹے لہب کو پکڑ لیا اور ماں ڈالا تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہے اللہ تعالیٰ غستاخے رسول کو انسانوں کے ذریعے نہیں بلکہ ہیوانوں کے ذریعے بھی ختم کر سکتا ہے اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی نہ کرے آخری کی جو آیت ہے کہ آپ عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ موت آئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کریں آخری دم تک اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ وسلم وآلہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دا آمین